اسلام علیکم پیارے بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے سابن کی ٹکیا والی ایک نظم پڑھی تھی جس میں منو اور سابن کا کردار ہے کہ منو کیسے ڈرتا ہے سابن کی جھاگ سے تو آج اس کا کچھ مشکی کام ہے سوال نمبر تین دیکھئے صفحہ نمبر انیس کے اوپر صفحہ نمبر انیس کے اوپر یہ آپ کا کام ہے اس نظم میں مختلف تاثرات الفاظ کی شکل میں لکھے گئے ہیں خالی جگہ میں وہ الفاظ لکھئے مثلا پانی میں چھپ چھپ پانی کی آواز جب منو پانی کو استعمال کر رہا تھا یا پانی کی جو ٹکیا ہے وہ پانی میں کیا کرتی ہے چھپ چھپ لاتے چلائے لاتے چلائے دھم دھما دھم منو لاتے کیسے چلاتا تھا دھم دھما دھم آنسو بھائے چھم چھم چھما چھم سابن کے ڈر سے کرتا ہے کیا کرتا ہے سابن کے ڈر سے کرتا ہے تھر تھر کامتا ہے آگے سوال نمبر چار ہے کہ مختلف چیزوں کی آوازیں پڑھئے اور کاپی میں لکھئے آپ نے اس طرح کولم بنانا ہے ایک ساڑ پہ لکھنا ہے ہوائی جاز کہ ہوائی جاز کی آواز کیسے ہوتی ہے ہوائی جاز کی آواز کیسے ہوتی ہے زون 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 یعنی کہ یہ ہوائی جاز کی آواز ہے بہتا ہوا پانی جب پانی بہ رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز کیسے ہوتی ہے بیتا ہوا پانی شر شر بارش بارش کی آواز کیا سے ہوتی ہے چھم 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 ٹرین ٹرین کی آواز چھک 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 پانی کی بھوندیں جب ٹپکتی ہیں تو ان کی آواز ہوتی ہے ٹپ 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 یہ آوازیں تھی یہ آپ نے کاپی میں لکھنی ہیں اور یہ سوال نمبر پانچ ہے مصبتے بدل کر نے الفاظ بنایے علف اور یہ اب تے علف تا رے تار علف کو بیچ میں سے ہم غائب کر دیں گے اور تے علف کی جگہ ہم یہ کا استعمال کریں گے دو تار اور تیر چار اب علف کو بیچ میں نہیں لائیں گے تو یہ کو لے کے آئیں گے تو تا چار چیر پاس پیس علف کو ہٹا دیا نا یہ کو لے گیا ہیں بان بین چال چیر یہاں کسی جگہ پہ علف نہیں آ رہا ہر جگہ یہ ہے آگے جال جیل بڑی یہ کا ادھر چھوٹی یہ کا استعمال تھا ادھر بڑی یہ کا استعمال ہے جال جیل مال میل بیل رال ریل دار دیر بال بیل ادھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لکھے ہوئے الفاظ ان کو آپ نے وو میں استعمال کرنا ہے تو چونہ یہاں اضافہ کرنا ہے یہ چونہ لکھا ہوئے تو ہم نے بیچ میں وو کا اضافہ کیا ہے تو چونہ لکھیں گے چونہ چونہ بھونا بھونا سکھ وو کو استعمال کریں گے سوکھا سوکھ سوکھا کٹ کوٹا چھٹ چھوٹا اب ادھر دیکھئے صفحہ نمبر بیس کے اوپر یہ صفحہ نمبر بیس ہے اس میں یہ گنتی لکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے جس طرح یہ لکھا ہوئے گیارہ گیاروان بارہ بھاروان یہ آپ نے لکھنا ہے اس کی اوپر یہ کتاب کی اوپر بھاروان تیرہ تیرہ چودہ 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 پندرہ 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 سولہ سولہ سترہ سترہ اٹھارہ 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 یہ اپنے کتاب کے اوپر کام کرنا ہے آج کے لئے اتنے کافی ہے اگلا جفتر بعد میں سٹارٹ کریں گے